اسلام علیکم ایرئی ون کیسے ہیں آپ سب ای ہوپ کہ آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے اور میں بھی بلکل ٹھیک ہوں الحمدللہ تو صبح صبح کا ٹائم تھا اور میں اور بچے جا رہے ہیں بہت ضروری کام سے تو وہ کام کیا تھا وہ میں آپ سب کو اپنے ساتھ لے کر چلتی ہوں تو ہم لوگ آئے تھے ہوم ڈیپو کیونکہ صبح صبح ہمارے گھر میں جو ہے وہ رینوویشن سٹارٹ ہو گئی ہے مطلب ابھی ایک چیز کی سٹارٹ ہوئی ہے پھر آپ کو پتہ ہے کہ جب آپ ایک چیز دن کراتے ہو گھر کی کوئی تو پھر آہستہ آہستہ پورا گھر ہی دن ہو جاتا ہے اور بچوں کو میں اپنے ساتھ لے کر آئی تھی کیونکہ میرے پاس کوئی ہلپ نہیں تھی علی کو جانا تک کام پر اور بہت مشکل ہوتا ہے جب آپ کے پاس کوئی ہلپ نہ ہو اور آپ بہت زیادہ ہلپ لس فیل کرتے ہو تو میں نے سوچا کہ میں بچوں کو اپنے ساتھ لے جاؤں گی بہت سمجھداری سے چلتا ہے ماسک وغیرہ ان کو پھنائے ہوئے تھے تو یہاں پر ہم اپنے ٹائلز پسند کر رہے ہیں تو رینوویشن کیا سٹارٹ ہوئی ہے یہ میں آپ کو گھر چل کر دکھاؤں گی یہاں پر اتنے زیادہ آپشن ہوتے ہیں کہ میں کونسا لوں کونسا نہیں لوں کیونکہ مجھے ٹائل لینا تھا مارویل نہیں لینا تھا کیونکہ آپ سب کو بتائے کہ بچے اور میں نہیں چاہتی کہ بچے جو ہیں وہ سلپ ہوتے رہیں تو خیر میں نے بہت مشکلوں سے جو ہے وہ ڈیسائیڈ کیا اور لے لیا اب یہاں پر میں آپ کو فریج دکھا رہی تھی میں نے سوچا کہ انشاءاللہ جب میرے پاس اللہ تعالی مجھے بڑا گھر دے گا تو میں یہ ٹچ سکرین والا فریج لوں گی جو کہ مجھے بہت اچھا لگا خیر سامان لے کر ہم گھر پر آ گئے ہیں تو یہاں پر یہ باتھروم میں آپ کو دکھا رہی ہوں کامن باتھروم ہے جو میں نے آپ کو پہلے اپنے ہوم ٹور میں دکھایا تھا تو یہ کافی زیادہ جو ہے اس کے فلورنگ وغیرہ خراب ہو گئی تھی اور جو پانی تھا وہ نیچے والے گھر میں جا رہا تھا تو اس لیے پھر ہم نے سوچا کہ ہم یہاں سے اپنا کام سٹارٹ کرتے ہیں تو اس لیے پورا ٹوائلٹ وغیرہ سب نکال دیا ہے اور ساری چیزیں ہم اب اس میں نئی لگائیں گے وینٹی وغیرہ سب میں لے کر آ گئی تھی آج ہی تاکہ ایک دو دن میں یہاں کا سارا کام جو ہے وہ ڈن ہو جائے ساری چیزیں جو ہیں وہ ہم نے اپنے کوریڈور میں رکھ دی تھی بہت زیادہ میسی ہو رہا تھا یہ ایریا لیکن گھر کے کام بھی ہونا ضروری ہیں تو اس لیے میں نے ابھی آپ کو تھوڑا سا دکھا دیا ہے کہ کیا کام سٹارٹ ہوا ہے اور انشاءاللہ آگے بھی آپ کو اپ ڈیٹ کرتی رہوں گی اب ہو گئی تھی نیکس ٹی مورننگ ایک دن پہلے میں نے زیادہ ولاغ نہیں بنایا تھا کیونکہ میرا سر پھٹ رہا تھا اور اب یقین کریں کہ رات کو علی آئے اور میں نے بچوں کو دیا ان کو اور میں خوش جا کر سو گئے کیونکہ میری نیند ہی پوری نہیں ہوئی تھی دو تین راتوں سے تو آج میں بس جلدی سو گئی تھی رات کو اراؤنڈ نو بجے میں سو گئی اس کے بعد پھر میں ڈائریکٹ صبح ہی اٹھی تھی لیکن انہوں نے میرا ساتھ دیا بچے وغیرہ دیکھ لیا تو ان کو سلا بھی دیا ان کا دودھ بھی بنا دیا تو کافی انہوں نے میرے ساتھ دیا اور اب یہاں پر میں جہو ناشتہ بنا رہی تھی اپنے لئے کیونکہ میں نے دینر بلکل بھی نہیں کیا تھا میں نے صرف ناشتہ کیا پورے دن کا کیونکہ مجھے اتنا برا مائگرین ہو رہا تھا کہ میں آپ لوگوں کو بتا نہیں سکتی میری آنکھوں میں اتنا شدید درد میرے سر میں درد اور بس مجھے لائٹ سے آواز سے کچھ عجیب سا ہو رہا تھا اور میں بس اس انتظار میں تھی کہ علی جلدی سے گھر ہے اور میں جا کر سو جاؤں مطلب جب انسان کی نیند پوری نہیں ہوتی تو اس کا موڈ بھی اچھا نہیں رہتا ہے اور میرا کچھ بھی کھانے کا دل نہیں کر رہا تھا بس میں نے ناشتہ کیا وہ بھی لائٹ سا اور بس میں زیادہ سے زیادہ پانی پی رہی تھی خیر یہاں پر میں بنا رہی ہوں بہت مزے کا ناشتہ مجھے اتنی زیادہ بھوگ لگ رہی تھی کہ میرے پیٹ سے آواز آ رہی تھی تو میں نے شامی کباب بنایا ساتھ میں پراتھا بنایا بس پراتھا جلد بازی میں بنایا تو مجھے جائش نہیں کریے گا اور ساتھ میں میں نے ایک چائے کا کپ لیا کیونکہ تاکہ میرے دن کے شروعات اچھی ہو جائے علی کا بھی میں نے ساتھ میں ناشتہ ریڈی کر دیا تھا ان کو بھی میں نے پراتھا شامی کباب انڈا جو جیسے ان کو پسند ہے اس سٹائل میں بنا دیا تھا تو دونوں کا ناشتہ میں نے ریڈی کیا اور اب میں اپنا ناشتہ انجوئی کر رہی ہوں تاکہ پھر مجھے کوئی بودر نہ کرے کہ ہمیں ناشتہ دے دو ہمیں پانی دے دو کھانا دے دو ہوتا ہے نا کہ جب ماں ناشتہ کرنے بیٹھتی ہے تو سب کو کام یاد آنے لگتے ہیں اور پھر ہمارے نام لیا جا رہا ہوتا ہے کہ یہ دے دو وہ دے دو ایسا کر دو میرے ساتھ تو یہ یہ کیا تو بچوں کو باتھروم جانا ہوتا ہے یا تو میرے ہزبین کو کچھ نہ کچھ چاہیے ہوتا ہے خیر ناشتہ بہت مزدیک تھا شامی کباب تو میرے فیوریٹ ہیں لگ پراتھے کے ساتھ تو اس کا مزا ہی آ جاتا ہے اپڈیٹ دیتی ہوں باتھروم کی تو ٹائل جو ہیں وہ لگ گئے ہیں آج سیکنڈے تھا تو سارے ٹائلز لگ چکی ہیں آپ دیکھیں کتنا پیارا لگ رہا یہ ٹائل اور باتھروم کا پینٹ وغیرہ سب ہم چینج کروائیں گے تو مجھے یہ ٹیکسٹر بہت اچھا لگاتا ہے اچھا میں مجھے بہت لائٹ کلر پسند ہے جو گھر میں جو کلر ہو اور مجھے ڈارک کلر بلکل بھی نہیں پسند میرے گھر مجھے لگتا ہے ڈارک کلر سے گھر میں روشنی نہیں رہتی ہے گھر بہت زیادہ اندھیرہ اندھیرہ لگتا ہے تو جتنا لائٹ کلر ہوتا ہے پینٹ ہوتا ہے تو اتنا آپ کا گھر برائٹ لگتا ہے تو باتھروم میں بھی میں ہو سکتا ہے کہ لائٹ آف وائٹ کراؤں یا وائٹ کلر کا کرواؤں میں آپ کو دکھا دوں گی خیر یہاں پر میں ماشاءاللہ بہت زیادہ موٹیویٹ ہوئی تھی اور جو ہمارا پیٹیو تھی وہ بہت گندی ہو رہی تھی تو میں نے سوچا کہ آج اس کو بھی صفائی کر لیتے ہیں اور میں نے جو ہے وہ جلدی سے جھاڑو کی پوچھا لگایا پیٹیو میں کیونکہ بہت زیادہ گندہ ہو رہا تھا مطلب اس چیز کو میں اگنور کرتی رہتی ہوں کہ آپ کروں گی آپ کروں گی میں پورے گھر کے کام کر لیتی ہوں لیکن جو اینڈ میں پیٹیو ہے نا وہ رہ جاتا ہے اور وہ بھی صرف یہ ہی مین والا آج جو ہے وہ میں نے کہا رہی آج ساف کر رہوں گے بچے بھی ماشاءاللہ بھی تک نیپ لے رہے تھے ساڑے چار کا ٹائم ہے آج وہ دیر سے ہی سونے لیٹے تھے تو ابھی دیر سے ہی سو کر اٹھیں گے تو میں نے جو ہے وہ اتنے میں جھاڑو کر دی پوچھا کر دیا اور ساری ڈسٹنگ کر دی جتنا بھی باہر کچھرا بچھرا تھا وہ سب اٹھا کر پھینک دیا اور کافی زیادہ ساف سترہ ہو گیا ہے سب کچھ یہاں پر ڈسٹ بہت جلدی آ جاتی ہے کیونکہ ہوا چلتی ہے نا شام میں تو جتنے بھی پتے ہوتے ہیں اور مٹی وغیرہ سب ہو جاتی ہے مطلب مٹی چپک جاتی ہے ہمارا گراج ہے اور جتنی بھی برڈز ہوتی ہیں سب یہاں پر آکے کھانا کھاتی ہیں تو مجھے اتنا اچھا لگتا ہے لیکن یہ میری شروعات جاتی ہے اس چیز کی میری ساس نے کی تھی ہم لوگ کو آئیڈیا دیا تھا کہ جو بھی گھر میں آپ کا بچھا ہے تو آپ اس طرح سے برڈز کو ڈال دو یہاں پر تاکہ ان کا بھی پیٹ بھرتا رہے اور ہمیں سواب ملتا رہے اور اس کے بعد باری آئی تھی ہزبٹ کی کلوزٹ ٹھیک کرنے کی جو کہ آپ کو پتا ہے نا کہ میں کتنی زیادہ لیزی ہوں مجھ سے نہیں ہوتے ہیں اس طرح کے کام ہے دنیا کے مشکل ترین کام کر سکتی ہوں صرف کپڑے فول کرنا اور کلوزٹ سعی کرنا اور یہ جو پیٹی ہوئے یہ تین چار جو کام ہے نا یہ مجھ سے نہیں ہوتے ان کو میں بس اگنور کرتی رہتی ہوں کرتی رہتی ہوں اچھا میرے ہزبٹ کی کلوزٹ جو میں اگر صاف کر بھی دوں تو وہ صاف نہیں بھی رہتی ہے کیونکہ میرے بچوں کی عادت ہے کہ کلوزٹ کے اندر ان کو چھپ کے ہائرنسی کھینڈا ہوتا ہے اور جب وہ کھیل رہے ہوتے ہیں تو وہ جتنے بھی کپڑے ہوتے ہیں وہ سب نیچے گرا رہے ہوتے ہیں تو پھر فائدہ نہیں ہوتا مجھے لگتا ہے کوئی فائدہ نہیں کہ میں اس کو ٹھیک بھی کروں خیر آج میں نے سوچ لیا تھا کہ چلو یار آج میں میں ان کی بھی کلوزٹ ٹھیک کر دیتیوں کیا یاد کریں گے جتنے ان کے کپڑے نہ پیننے والے ہیں وہ میں نکال دوں گی کیونکہ کچھ جینز ایسی ہیں کچھ ویڈ گین ہو گیا کچھ پرانی جینز ہیں وہ میں نے سب نکال کے وہ بھی ڈنیٹ کر دوں گی اور یہی بچارے کتنے سے کپڑے ہیں اور زیادہ تر آپ کو بلو بلاک کلر نظر آئے گا اور گرین کلر نظر آئے گا یہ تین کلر ہیں کہ تم میرے کپڑے بنا دیا کرو لیکن بولتی ہیں آپ کے پاس جتنے ہیں وہ اتنے میں خوش راہ کریں کیونکہ ان کے لئے جتنے مرزی نائے کپڑے لیوں انہیں پران پیننے وہ ہی ہیں گھسے پٹے تو میں بھی پھر اس چیز کو اتنا بودر نہیں کرتی اچھا تو اب بچوں کے ڈنر کی باری آتی ہے مجھ سے کافی لوگ بولتے ہیں کہ اپنے بچوں کی کھانے کی روٹین یا سونے کی روٹین بتاتے ہیں تو میں نے کافی بار جو ہے وہ بتائی ہوئے اور میں بلوگ میں بھی ڈالتی رہتی ہوں کہ بچے کیا کھاتے ہیں یا کتنے وجہ سوتے ہیں کتنے وجہ اٹھتے ہیں تو میں نے دوپیر میں ہی ان کے لئے بنا دیا تھا یہ کریمی چکن کڑائی اور ویسے میں نے گھر کے لئے بھی بنای تھی لیکن میرا تو موڈ نہیں ہو رہا تھا کھانے کا کیونکہ مجھے ایسا تھا کہ میں بریانی کھاؤں بہت اچھی تھی بتاتے ہیں آج میں صبح سو کر روٹی ایون پر اپنی دوستوں کو بھی بول رہی تھی کہ یار آج میں سو کر روٹی اور میں نے بولا کہ آج میں نے آنٹی کی بریانی کھاؤں گی اور حالانکہ کھانا وغیرہ سب ریڈی تھا لیکن میں نے کہا نئی مجھے بریانی ہی کھانی ہے یہاں پر میں دو چھوٹوں کے لئے جو ہے وہ روٹی ڈال دوں گی اور ساتھ میں ان کو سالن کے ساتھ وہ کھالیں گے دوپیر میں انہوں نے چاول کے ساتھ کھالیا تھا اور ابھی میں ان کو سالن کے ساتھ دے دوں گی کیونکہ کافی لوگوں کو یہ بھی لگتا ہے کہ میں شاید بچوں کو دوپیر میں کھانا نہیں دیتی کیونکہ میں کبھی دکھاتی ہوں کبھی نہیں دکھاتی ہوں مطلب میں روٹین جو آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوتی وہ چھوٹے چھوٹے کلپس ہوتے ہیں سم ٹائمز میں پورا دن کا دکھا دیتی ہوں یا کچھ کارٹ کر دکھا دیتی ہوں تو ڈپینڈ کرتا ہے اور کبھی تمہیں بس کچھ بھی نہیں ہوتا دکھانے کا اور میں بس کوشش میں ہوتی ہوں کہ مجھے کچھ مل جائے میں آپ کے ساتھ جو ہے وہ بات کروں کیونکہ کافی لوگوں کو لگتا ہے کہ وہ میرے ولاغ دیکھ کر جو ہے وہ بہت زیادہ پوزیٹیو ہو جاتے ہیں اور ان کے اندر بہت زیادہ انرجی آ جاتی ہے تو میں چاہتی ہوں کہ اس طرح سے میں آپ لوگوں کو موٹیویٹ کرتی رہوں اور آپ لوگ بھی میرا ساتھ دیتے رہے اب یہاں پر بات کر لیتے ہیں گیوووے کی تو گیوووے کے وینرز ہوں گے پانچ جس میں ایک گیوووے ہوگا بیک پیک کا جو میں نے آپ کو اپنے پہلے والے ولاغ میں دکھایا ہے ڈائپر بیک کا اور چار جو گیوووے ہوں گے وہ کیش گیوووے ہوں گے ففٹی ڈالر ایچ کرنا یہ ہے کہ میں ایک دو دن کے اندر انسٹرگرام میں پوسٹ لگاؤں گی گیوووے کی اور آپ نے جو ہے مجھے فالو کرنا ہے وہاں پر انسٹرگرام میں میری چینل کو یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دینا ہے اور اس پوسٹ کے نیچے فرنز اینڈ فیملی کسی بھی تین لوگوں کو آپ نے ٹیک کرنا ہے اور ان کو بھی بولنا ہے کہ مجھے فالو کریں اور سبسکرائب کریں اور جو بھی ونر ہوں گے انشاءاللہ میں اکٹوبر فیفت کو اناؤنس کر دوں گی انسٹرگرام میں بھی اور یوٹیوب میں بھی تو یہ ہے گیوووے کی ڈیٹیلز اور پلیز مجھے ڈی ایم مت کریے گا میں آپ لوگ مجھے اتنی اتنی سٹوری سناتے ہیں مطلب مجھ سے ہلپ مانگنے کی کوشش کرتے ہیں تو میں اپنی طرف سے میں جتنی ہلپ کر سکتی ہوں میں کرتی ہوں لوگوں کی تو یہ ان لوگوں کے ساتھ فیر نہیں ہوتا ہے جو بلکل آنس طریقے کے ساتھ گیوووے میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں تو پلیز بلکل سٹیپ فالو کریں رولز فالو کریں انشاءاللہ ہو سکتا ہے کہ آپ اس کے وینر ہو جائیں اور کافی زیادہ لوگ جو ہے وہ مجھ سے اپنی پرابلم شیئر کرتے ہیں اور میں صرف اللہ تعالیٰ سن کے لئے دعا کر سکتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کہ آپ سب کے حق میں جو ہے وہ بہت بہتر کریں اور آپ سب کو بہت زیادہ خوشیان دیں میں آپ سب کے لئے بہت زیادہ دعا کرتی ہوں اور میں سب کو یہی بولتی ہوں کہ اگر آپ کو میرا تھوڑا سا بھی کام اچھا لگتا ہے اگر میں آپ کو تھوڑی سی بھی اچھی لگتی ہوں تو مجھے آپ لوگوں سے کچھ نہیں چاہیے مجھے صرف بدلے میں تھوڑی سی دعا دے دیا کریں مجھے میری فیاملی کو اپنی دعا میں یاد رکھا کریں میں ہمیشہ بدلے میں آپ سے دعا مانگتی ہوں کیونکہ انسان صرف دعا کا بھوکا ہوتا ہے اور پیار کا بھوکا ہوتا ہے اور ہمیشہ جب مجھے کوئی پرابلم ہوتی ہے اپنی ایک اکلوتی دوست کے ساتھ شیئر کرتی ہوں دو دوستوں کے ساتھ انم جو پاکستانی مام انم ہے وہ میری بیسٹس فرینڈ ہے اور دوسری ہے میری پاکستان سے چائلہوڈ فرینڈ اینی تو یہ دو ایسی بندی ہیں جن سے میں سب کچھ شیئر کر سکتی ہوں تو جب ہی بھی مجھے کچھ پرابلم ہوتی ہے سب سے پہلے تو اللہ تعالی سے میں دعا مانگتی ہوں اور پھر جب مجھے کسی سے کچھ شیئر کرنا ہوتا ہے تو میں اپنی دوستوں سے شیئر کرتی ہوں تو آپ لوگ بھی اگر کچھ دپریس فیل کریں یا پھر تھوڑے سے سیڈ ہوں یا کوئی پرابلم ہو تو اپنے کوئی ایسا پارٹنر ڈھونے جس کے ساتھ اب اپنی فیلنگز شیئر کر سکیں ایموشنز شیئر کر سکیں ہو سکتا ہے کہ وہ اگلا بندہ آپ کی کوئی ہیلپ کر دے دل میں کوئی بات نہ رکھیں کیونکہ دل میں بات رکھنے سے تو وہ پھر بوجھ بنتی رہتی اور وہ پھر ہمیں نقصان دیتی ہے میں نے تو یہ چیز ہی نوٹس کیے کہ دل میں کچھ نہیں رکھنا شاہی ہے ہمیشہ اپنی اندر کی چیز کو بہار نکال دیں اور یہی تک تا آج کا میرا ولاغ میں نے بنائی اپنے لئے مزیدار سی ٹی کیونکہ اب فیس